بسم اللہ الرحمن الرحیم بَقِلَاهُمَا يُرِيدُ وَنْ يَقْتُلَى صَاحِبَهُ فَهُمَا عَلَى جُرْفِ جَحَنَّمْ فَإِذَا قَتَلَ عَهَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ فَقُلْتُ يَا رَسُولِ اللَّهِ حَازَ الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيسًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ یہ بخاری کی روایت ہے رقم 6583 احنف بن قیس بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور اس مقصد سے نکلا چچا کے بیٹے یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ مراد ہے اس سے یہ بتین ہوا کہ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے کہ جب سیدنا علی کی حکومت قائم ہوئی اور ان کی حکومت کو بہت سے لوگوں نے تسلیم کیا بعض لوگوں نے تسلیم نہیں کیا اس سے ایک کشم کش برپا ہوئی یہاں تک کہ جنگ کی نوبت آگئی تلواریں بے نیام ہو گئیں ان واقعات سے لوگ بالعموم واقف ہیں یہ اس موقع کو بیان کر رہے ہیں احنف بن قیس کی روایت ہے کہ میں رسول اللہ کے چچا کے بیٹے کی مدد کرنے نکلا تو راستے میں مجھے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ مل گئے ایک دوسرے صحابی مل گئے انہوں نے ارادہ کیا کہ جہاں لشکر ہیں وہاں میں جب آکے اپنی خدمات پیش کر دوں اور اس میں خاص طور پر یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اس کا باعث بھی یہ بنا کہ ایک طرف اللہ کے رسول کے ساتھ یہ تعلق رکھنے والی ایک شخصیت ہے اس کی حکومت ہے اس کی حکومت کو چیلنج کر دیا گیا ہے بہت سے لوگ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو مجھے ان کا ساتھ دینا چاہیے راستے میں ابو بکرہ مل گئے انہوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے میں نے کہا رسول اللہ کے ام ذات کی مدد کرنے جا رہا ہوں یعنی چچا کے بیٹے کی مدد کرنے جا رہا ہوں انہوں نے کہا لوٹ جاؤ اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے کے مقابل ہو جائے اور دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو دو نخ دوزخ کے کنارے پہن جاتے ہیں یہ حدیث انہوں نے سنائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ یہ بڑا سنگین معاملہ ہے یعنی اگر دو مسلمان لڑنے کے لیے تلوار نکال لیتے ہیں تو فرمایا کہ اس کا شدید اندیشہ ہے کہ دونوں اپنے آپ کو عذاب کے لیے پیش کر رہے ہیں پھر جب ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخ کی آگ میں جا پڑتے ہیں یہ بات ظاہر ہے کہ ایک اصول کے طور پر رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوگی انہوں نے یہ اس موقع پر بیان کی اس پر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ قاتل تو ٹھیک ہے لیکن مقتول کس وجہ سے آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ بھی اپنے حریف کو قتل کرنے کے لیے بیتاب تھا تو یہ بڑی شدید تنبی ہے اس سے گویا بتانا یہ مقصود تھا کہ مسلمانوں کے درمیان یہ نوبت نہیں آنی چاہیے کسی حال میں بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تلواریں نکل آئیں پوری کوشش کرنی چاہیے اس بات کی کہ مذاکرات کے ذریعے سے باکچیت کے ذریعے سے معاملات کو سلجھا لیا جائے اس لیے کہ جب تلواریں نکلیں گی تو پھر لوگوں کی جان جائے گی ہمارے ہاں بھی لوگ دین کے نام پر قتل و غارتگری پر اتر آتے ہیں اور پھر اس کے لیے تعبیلیں کرتے ہیں یہاں دیکھئے کیسی بات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور اس میں یہ کہا ہے کہ قاتل اور مقتول یعنی جب لڑنے کے لیے دونوں تلوار سونت کر ایک دوسرے کے سامنے آگئے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کو مارنا چاہتے ہیں یہ اتفاقی نتیجہ ہے کہ ایک مارنے میں کامیاب ہو گیا اور دوسرا اس کی تلوار سے قتل ہوا تو بہت اچھی طرح اس سے توجہ دلا دی کہ کسی حال میں بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے فوراں پیچھے ہٹ جانا چاہیے ظاہر ہے کہ یہ ایک تنبیہ ہے اور اس میں کوئی دوسرا آدمی جب کوئی اقدام کرتا ہے تو وہ اپنے اقدام کی بھی وجہ بیان کر دیتا ہے جیسے کہ اس موقع پر لڑنے والوں نے بیان کی یا انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس پہلو سے اس اقدام کے لیے جواز محسوس کرتے ہیں تاہم ابو بکرہ نے ان سے یہ کہا کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے اس کی سنگینی کو سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کیا انسانی جان کی بڑی قدر و قیمت ہے اس کو حرمت حاصل ہے جان کے خلاف کوئی اقدام کرتے وقت دس مرتبہ سوچئے اس کی صدا یہ بیان کی گئی ہے کہ عبدی جہنم مقدر بن جائے گی یہ وہی صدا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کو جانتے بوجھ دے جھٹلا دینے والوں کے لیے قرآن میں بیان ہوئی ہے مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب وہ ایک دوسرے کی جان لیتے ہیں یا جان کے درپے ہوتے ہیں تو یہ کتنا غیر معمولی اقدام ہے اس کے لیے کتنا سوچنا چاہیے کس طرح رک جانا چاہیے کس طرح اس معاملے میں تفاہص کرنا چاہیے اگر کسی مسلمان کی جان لینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تو پہلے سب سے پہلے اپنے رب کی طرف رجوع کر کے یہ سوال کرنا چاہیے کہ یہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں میرے پروردگار نے تو فرمایا ہے کہ میں نے نفس انسانی کو یعنی ایمان اور کفر سے قطع نظر نفس انسانی کو یہ مقام بخشا ہے کہ کسی کا کام نہیں ہے کہ اس کی طرف انگلی بھی اٹھائے اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ پوری انسانیت کے قتل کا ارتکاب کرتا ہے کجا یہ کہ وہ اس سے آگے بڑھ کر کسی بندہ مومن کے خلاف اس طرح کے اقدام کرے تو یہ انہوں نے توجہ دلائی اس کے پہلو سے ظاہر ہے اس کے باوجود کچھ اقدامات کرنا ہوتے ہیں حکومتیں بھی کرتی ہیں جنگ و جدال کی نوبت بھی آتی ہے میں اس وقت اس پر نہیں تفسرہ کرنا چاہتا کہ اس وقت کیا ہوا لوگوں کے پاس کیا عذر تھا انہوں نے کیسے یہ گوارہ کر لیا کہ وہ آپس میں لڑیں اس سارے فطریں کو الفتنت القبرہ کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بتایا تھا کہ اس وقت کیا صورتحال ہو جائے گی جب میرے صحابہ مجھ پر ایمان لانے والے ایک دوسرے کے خلاف تلوار نکال کے باہر کھڑے ہو جائیں گے لیکن یہ تنبیہ انہوں نے ایک شخص کو کی اور یہ کہا کہ مت جاؤ یہ آسان معاملہ نہیں ہے اگر لوگ اس موقع کے اوپر اللہ کے رسول کی اس تنبیہ کو سامنے رکھ کے رکھ جائیں تو وہ پھر تلواروں سے فیصلہ نہیں کریں گے وہ کوشش کریں گے کہ مل بیٹھے ایک دوسرے کی بات سنیں مذاکرات کا طریقہ اختیار کریں کوئی پر امن انتقال اقتدار کا راستہ تلاش کرنے کی صحیح کریں لیکن اگر تلواریں نکلیں گی تو اللہ کے پیغمبر کی یہ تنبیہ یاد رکھو کہ جو دو لوگ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے کھڑے ہوں گے وہ یہ خیال نہ کریں کہ صرف مارنے والا ہی قیامت کے دن قاتل قرار پائے گا نہیں مقتول کو بھی یہی منصب حاصل ہو جائے گا وہ بھی اسی جگہ پر پہنچے گا اس کو بھی اللہ تعالی اسی طرح کٹیرے میں کھڑا کر دیں گے اور اس کی وجہ بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ بھی یہی ارادہ رکھتا تھا کہ موقع ملا تو میں اس کو مار دوں گا تو جب صورتحار یہ ہو تو پھر ظاہر ہے کہ دونوں کو متنبع ہو جانا چاہیے جب کوئی شخص مارنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو صحیح تعلیم وہ ہے جس کو ہمیں حابیل اور قابیل کے قصے میں قرآن نے بتایا ہے اور وہ یہ کہ جب بھائی نے تلوار اٹھا لی تو دوسرے بھائی نے یہ کہا کہ میں کوئی اقدام کرنے والا نہیں ما نا ویباستن یدیہ میں بہرحال یہ نہیں چاہتا کہ میری طرف سے اس طرح کا کوئی معاملہ ہو میں یہ چاہتا ہوں کہ تم نے فیصلہ کر لیا ہے تو جو گناہ اگر میں تلوار اٹھاتا تو مجھ سے ہونا تھا وہ بھی تمہارے ذمہ ہی رہے اور تمہارے تلوار اٹھانے کا گناہ بھی تمہارے ذمہ ہی رہے میں یہ پسند کروں گا کہ مظلومانہ قتل ہو جاؤں لیکن میں تلوار خلاف تلوار نہیں اٹھاؤں گا تو یہ تعلیم ہے یعنی انسانی جان کو یہ خرمت حاصل ہے اور ایک بندہ مومن کی جان کا یہ معاملہ ہے تو یہ تمبی کرنا مقصود ہے باقی رہ گئے وہ واقعات جو ہوئے تو اس کا موقع اور محل الگ ہے اس پر کسی اور وقت میں گفتو کریں گے وآخر و دعوانان الحمدللہ رب العالمین